اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب لیکن آپ دیکھو جذباتی لوگ نعرے لگوالو، دھرنے دلوالو کوئی سنجیدگی سے کوئی ذہن خالص ذہن ہو کر کسی ٹاپک پر سوچنے کے لئے تیار ہوتا ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں لوگ اکثر کہتے ہیں نا دیوانگی دیوانگی کہ ہم دیوانے اس معاملے میں ہم دیوانے ہم نے عقل کو ایک طرف رکھ دیا ہے ہم بلکل پاگل ہیں اس پاگل پنے پر ہمیں کیا ہے خوشیہ ہم فخر کرتے ہیں یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں اسلام کسی معاملے میں پاگل پنے کو پسند نہیں کرتا کسی معاملے میں جذباتیت کو پسند نہیں کرتا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہیں حالانکہ نبی نے کسی کے چہرے پر اس کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے لیکن یہاں نبی صحابی کی تعریف کر رہے ہیں ان کے سامنے کیوں اس لیے کہ وہ اتنی قابل تعریف چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے عام اصول سے ہٹ کے ان کے چہرے پر ان کی تعریف کی کہ یہ ایسی زبردست قوالیٹی ہے جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ یار میں اس بندے کی اس کے موہ پہ تعریف کروں گا تو اس کے خطرہ یہ چوڑے میں آ جائے گا اور اس میں قبر پیدا ہوگا لیکن بعض دفعہ ایسی صفت ہوتی آدمی کہتا ہے یار جو مرضی ہو جائے یہ تو اس کے سامنے بیان کرنی ہے یار ایسی قوالیٹی ہے ایسی زبردست یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے جیلیسی ہوتی ہے لیکن وہ ایسا کام کر لیتا ہے آپ حسد کے باوجود کہتا ہے یار ماننا پڑے گا اس بندے نے کام بڑھا خاندہ نہیں کی یہ بندہ جو جہلم گیا نا اور اس نے جو 48 گھنڈے کا ٹائم دیا اور پوری ٹائم دے کے تمیز سے واپس آیا اگر آپ میں تھوڑی سی سینس ہوگی نا آپ کو کتنا بھی حسد ہو آپ کتنے بھی جیلیسی ہو آپ کتنے بھی ہمارے نظریات سے اتفاق نہ کرتے ہو آپ بولو گئے یار کام کیا کر دیا ہے خاندہ نہیں اور سامنے والے کے پاس پنپنے کا کوئی موقع دیا نہیں اب آپ کلپ ریکارڈ کراتے رہو بیٹھتے رہو بیٹھ گئے پبلک تو اب بھی سن لے گی آپ اب اس کی ایک یہی مثال آگئی میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا الحمدللہ مجھے شوق نہیں ہے میں قابل تعریف ہو بھی نہیں لیکن یہ ایسا خاندہ نہیں کام ہو گیا نا کہ میرا بھی نلکی ہے یار کوئی کرے نہ کرے ہم خود ہی کر لیں میرا اپنا تھا اتنا جوش میں آگیا یار کام ہم نے کیا کر لیا ہے خاندہ نہیں کر لیا حالانکہ میں اپنے کسی کام کو خاندہ نہیں نہیں کہتا ہم تو نالائق لیکن یہ کام ٹائپ ہو گیا تو تنہی تمیز سے گئے ہم کدھر سے آگئے یہ ٹوپک چلو خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے کیا فرما رہے ہیں تمہارے اندر دو خسلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں وہ کیا ہے الحلم والعنا یہ سیکھنے کی چیز ہے میرے بھی سیکھنے کی آپ کے بھی میرے اندر بھی یہ عیب ہے کہ یہ دو صفات ہمارے اندر بھی نہیں آپ کے بھی ہو سکتا ہے یہ سیکھنے کی چیز ہے فرمایا ایک حلم حلم کہتے ہیں برداشت ایک ہے الانا انا کہتے ہیں جلبازی کے اگینسٹ یعنی جلبازی نہ ہو ہر چیز میں آپ میچور سنجیدہ ہو کے اس کے تمام پوزیٹیو نیگٹیو پہلوں پہ غور کر کے فیصلہ کریں آپ یہ جو ہے نا اکتم کھوپڑی گھوم بھئی میری یہ جو آج کل ایک فیشن ہے بھائی فلانے ایسی بات کی میں تو کھوپڑی گھوم بھئی میں آگا رہا لے بھائی تو ایک گھوپڑی تیری جس کے سامنے گھومی ہے اگر اس کی تھوڑی سی گھوم گئی نا تیری پوری ایک سو اسی ڈگری پہ گھوم جائے اور اس کی صرف ایک ڈگری گھوم جائے وہ اتنا پاور فل ہے کہ اس کا ایک ڈگری تیرے ایک سو اسی ڈگری پہ بھاری ہوگا تو کر کے کیا آئے آئے ہمارے ایک جاننے والے نا بھری محفل میں اپنے باس کو فوش گالیاں دے کے آگئے اور آکے بتا رہے ہیں بھائی میں نے تو باس کو سنا دی اس کے باس پاور فل آدمی تو اس نے کیس کر کے اندر کرا دی اب جیل کے اندر جا رہے ہیں کیا ہو گیا یار بڑی ٹینشن اس کے بعد جا کے اس کے ہاتھ بھو جھوڑے اس کے پاؤں کے سر ماف کر دو اس نے ماف کر کے بری کر دیا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کھوپڑی کسی بھی ٹائم پہ گھوم سکتی ہے تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ایک دم کھوپڑی گھومتے ہیں ٹھیک ہے آدمی بعض دفعہ مزاق میں مجازن کہہ دیتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم گئی لیکن فی نفسی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے الحلم کا معنی برداشت برداشت کسے کہتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بات آئی فوراں رییکشن نہیں ہونا چاہیے سوچو برداشت کرو اس سے پہ کنٹرول کرو جب تھنڈا ہو جاؤں گا اس وقت بیٹھ کے فیصلہ کرو گا اور انات کا مطلب فیصلے میں جلوازی نہیں جلوازی کا مطلب کیا ہے کیا چھ مہینے بعد فیصلہ کرنا ہے آپ نے نہ 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 بعض فیصلے تو ایک دن میں کرنے ہوتے ہیں جلوازی کی یہ دیفینیشن نہیں ہے کہ فوراں فیصلہ نہیں یا ایک سال بعد یا پانچ سال بعد یا دس سال بعد نہ 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 جلوازی میں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا آپ نے کر لیا کہ یار اس کا میں نے یہ رییکشن دینا ہے تو اس رییکشن پہ جب تک اس کے تمام پوزیٹیو اور نیگٹیو پہلووں پہ غور نہ کر لیں اچھی طرح سے اس وقت تک آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے رییکٹ کرنا کیا ہے چاہے وہ ایک منٹ میں کر لیں آپ چاہے ایک سال میں کریں بعض لوگ ایک منٹ کے اندر تجزیہ کر لیتے ہیں تو وہ ایک منٹ میں اگر فیصلہ کر لیں گے تو یہ جلوازی والا فیصلہ نہیں کہلائے گا بعضی ایک سال میں بھی نہیں کر پاتے وہ دس سال میں بھی کریں گے تو جلوازی والا فیصلہ کہلائے گا نئی آری بات میرا خیالیں یہ ایک والیٹی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں ہے اور سب سے زیادہ یہ ایک والیٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی یہی وجہ ہے کہ تئیس سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دیا آپ نے تئیس سال میں ایسے پلٹ کے رکھ دیا پورے معاشرے کو ایک معاشرہ جس میں جہالت ایک معاشرہ جس میں توہم پرستی فضول فضول نظریات ایک معاشرہ جو بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بطوں کو رکھ کے پوجھتا ہے تو تیرہ سال تو آپ دعوت دیتے رہے دعوت دیتے رہے لیکن کیسی پولیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں کہ تئیس سال میں ایسا کھڑا کر دیا امت کو کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھوڑے عرصے کے اندر ایسی جماعت تیار کر دی اس میں کیا ہے آپ نبی کی صیرت میں ہر جگہ ایک چیز دیکھیں گے جل بازی آپ کو نظر نہیں آئے گی غصہ نظر نہیں آئے گا برداشت نظر آئے گی ہر جگہ سولہ حدیبیہ دیکھ لیں نا سولہ حدیبیہ میں چار سو صحابہ فدائی حملے کے لیے تیار ہیں فدائی ہی ہے نا کہ ہم دب تک مر جب تک ہماری شہادت نہیں ہو جاتی ہم لڑتے رہیں گے ایک طرف اتنا جوش اتنی طاقت اتنی قوت دوسری طرف سلو کے لیے کیا ہو رہے کتنی ایسی شرطیں رکھی جا رہی ہیں جو ساری مسلمانوں کے اگینس جا رہی ہیں کہ بھئی وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے اگر مدینہ آئے گا تو اس کو فوراں واپس کیا جائے گا ادھر سے کوئی اگر کافر ہو کے چلا گیا تو ہم واپس کرنے کے مجاز نہیں ہیں نبی نے یہ شرط مانی کیوں آپ کو پتا تھا کہ اس سے جنگ ٹل رہی ہے جنگ ٹالنے میں جو اسلام کو فائدہ ہے وہ جنگ کرنے میں فائدہ نہیں ہے یہ چودہ سو صحابہ موت پر بیعت تو لے چکے ہیں لیکن اگر ان کو شہید ہی کروانا ہے تو میرا تو سارا سرمایہ ہے یہ تو لڑ کے شہید ہو جائیں گے آگے تو پورا عرب کھڑا ہوا ہے کس کس سے لڑیں گے یہ تو میں نے ان کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا آپ کے ماں تحت لوگ اگر جان دینے کے لیے حاضر ہیں تو یہ ان کی خوبی ہے لیڈر کی خوبی ہے کہ ان کی جان کو بچائے وہ اس کی خوبی ہے نہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو بسم اللہ کرو اللہ مدد کرے گا اللہ مدد کرے گا جب آپ زمینی قوائف پورے کریں گے پھر مدد کرے گا نو علیہ السلام چالیس لوگ ایمان لائے تھے پوری دنیا ایک طرف تھی کہیں بھی نہیں ملتا کہ نو علیہ السلام نے عالم جہاد بلند کر دیا ہو کہ ہم چالیس لوگ ہیں اب ہم لڑیں گے اللہ غالب کرے گا کیونکہ اسباب کی دنیا میں چالیس آدمی کر فیصلہ کیا جائے گا آپ کہہ سکتے ہیں بدر میں بھی تو تین سو تیرہ ایک ہزار پر غالب آگئے تو بدر کی لڑائی اتفاقا ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نہیں ہوئی ہے ارادے سے اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے نا وہ فتح مکہ ہے اس میں نبی نے پہل کیے دس ہزار کا لشکر تھا جس کو مکہ پہ لے جا کے آپ نے حملہ کیا اس سے پہلے کوئی لڑائی نبی نے خود نہیں پہل نہیں کی ہے ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتی تھی آپ ڈیفینس کرتے تھے اپنا تو ڈیفینس تو بہرحال کرنا ہے نا تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں لیکن جہاں فتح مکہ سے پہلے آپ کو لڑائی کا موقع مل رہے ہیں نا حملہ کرنے کا وہاں آپ جنگ کو ٹال رہے ہیں پہلے اپنے آپ کو تو سیف کرو آج کیا دینداروں میں یہ خوبی نظر آتی ہے مار دو پھوڑ دو توڑ دو کبھی چیف کے خلاف مرانوں کے خلاف اس سے عوام بڑی خوش ہوتی ہے بھائی حکومت کا پٹھو نہیں ہے ڈنکے کی چوٹ پہ وزیر آزم کے خلاف بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ فوج کے خلاف بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ جج کے خلاف بولتا ہے بول کے آؤٹپوٹ گیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا کیا جج صحیح ہو گیا کیا اس نے صحیح فیصلہ سنا دیا آؤٹپوٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کے دو چار کنٹینر بھی جاتے ہیں اس کا کرایہ وصول ہو جاتا ہے وہ جب ایک ہمارے سابق وہ تھے ابھی تو آج کل وہ فرار ہوئے ہوئے ہیں انہوں نے بڑے کنٹینروں کا بزنس کیا ہوا تھا سابقہ حکومت کے خلاف بہت کنٹینر تھے آج کل وہ مارکٹس میں ادھر گئے ہوئے ہیں یورپ میں گئیں کینیڈا میرا خیال ہے کہ انہوں نے نام نہیں لوں گا پھر خامخہ میں وہ نیایشم نہ کھڑا ہو جائے تو انہوں نے بڑے زبردست کنٹینر لا کے فضول سا جلسہ جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر اور لیلت القدر کی رات کے برابر آج کی رات جلسے میں شرکت کرے گا رات اس کی لیلت القدر کی رات سے کیا ہوگی افضل ہوگی بھئی آپ کا حدف کیا اب حکومت گرانا حدف ہے تو گرا کے ملک کو فائدہ ہو رہے ہیں نقصان ہو رہے ہیں حکومت چلتی بھی جب گرتی ہے تو ملک کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے چاہے کوئی بھی ہو آپ دیکھو نا ہم بھی مسلم لیگ کے بہت زیادہ حامی نہیں ہے حامیہ خوبیہ سب میں ہوتی ہیں لیکن حکومت جانے سے ملک کو فائدہ ہوا اماندار لیڈر آئے نہ آئے وہ ایک الگ بحث ہے میں بھی پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہا لیکن جو آپ ماہرین سے ملو گے وہ کہیں گے بھائی حکومت اپنا ٹائم کمپلیٹ کرے پھر بے شک دوسرا آدمی آئے پھر آپ اس پہ بحث کریں اماندار ہے نیک ہے جو بھی ہے جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار غلطی سے جو کرنے نہیں چاہیے کیونکہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو اچھا آدمی کمپل دیا تو ہم نے کوئی کون سو قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں میں نہیں رائے بیان کیا بھائی ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو تو اس میں کیا ایسا ہے اس لئے میں نے یہ چوپی گے چھوڑ دیا لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ ہمارے عوام بھی جذباتی کسی لیڈر نے بھی کنٹینر لاکے رکھ دی اسلام آباد میں اس وزیراعظم کو گراؤ ایسا نہیں ہے کہ عوام پہلے ماہرین سے کوئی رابطہ کرے کہ بھائی کیا اس سے ملک کو فی الحال یہ حکومت اگر چلی گئی ہمارا لیڈر تو آ جائے گا لیکن ملک کی وارت تو نہیں لگ جائے گی اس سے کسی کو کوئی غراز نہیں بس مہنگائی بڑھ گئی ہے اور پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے گراؤ تو اس کو اب ایک گرانے سے مہنگائی ڈبل ہو جائے گی آپ دیکھو نا حکومت گئی تو یہ گوادر والا پروجیکٹ کتنی تیری سے بڑھ رہا تھا اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی کی نہیں ہو گئی ہم نے تو دو ہزار تیری کی خوشخبریہ سنائی بھی تھی لوگوں کو میرے بیاناتیں میں نے سارے ہٹوا ہے اپنے بیاناتیں ہٹا ہے ہر لوگ ہمیں ماریں گے پکڑ کے کہ دو ہزار تیری میں ہم سونے کے نیوالے کھائیں گے میرے بیاناتیں پروجیکٹر پر پورا کیلکولیشن کر کے میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر گوادر پورٹ بنے گی ادھر سے کنٹینر سے اتنا ٹیکس لیا جائے گا اتنا ٹیکس ہے تو پھر اتنا اتنا ہمارا سرمائے بڑھنا شروع ہو جائیں گے پوری پوری کیلکولیشن کر کے میں نے پانچ در سال پہلے پوری کیلکولیشن کر کے بتایا کہ انشاءاللہ دو ہزار تیریس میں کھلا کھائیں گے تننگا نہائیں گے معذرت کے ساتھ لیکن وہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی کوئی کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا پروجیکٹ وہ پروجیکٹ ابھی چل رہا تھا کہ حکومت گئی جس سے گرین بس کا سارا یہ جو ہمارا کراچی کھدا پڑاو ہے سارے پروجیکٹ جہاں تھے وہی کے وہی دھرے کے دھرے اب نئی حکومت آکے تو اس کو تو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو اٹھانے میں لیکن قوم کے سامنے آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے قوم ہے جذباتی اس کو نعرے چمی مہنگائی ہو گئی اڑا دو یہ کر دو فلانا کر دو تو بس یہ یہ ہر گھر میں بھی یہی چل رہا ہے بیگر نے الٹی بات کی رکھ کے لگا دیا نا رکھ کے لگا دیا ہو سکتا ہے یہ آپ کو الٹی لگ رہی ہو یہ بات حقیقت میں الٹی نہ ہو سنو تو صحیح تحقیق تو کرو آپ کے موہ سے ہو سکتا ہے سچی مچھی میں بدبو ہی آ رہی ہو وہ بول رہی ہے آپ کے موہ سے بدبو آ رہی ہے آپ کو غصہ آ گیا اسی طرح بیگم نے آپ کے موبائل میں کسی کا نمبر دیکھ لیا ایک دم بد گمان ہو گئی یہ کون ہے بھئی یہ لڑکی کون ہے بھئی ہو سکتا ہے آپ کی چچی ہو آپ کی ممانی ہو لیکن ایک دم چوش میں یہ ہماری قوم کا ایک علمیہ ہے یہ اس کا غزاؤں سے بھی بڑا گہرہ تعلق ہے خوب سمجھ لو یہ جو غزائیں ہیں نا غزائیں ان سے بہت گہرہ تعلق ہے اس کا نیند پوری نہ ہونے سے غزہ صحیح نہ ملنے سے ڈپریشن سے یہ تمام چیزیں آدمی کو جذباتی بناتی ہیں اور اس کا کلچر سے بھی تعلق ہے کلچری جذباتی والا ہے میں نے تو بہت ساری قوموں کو دیکھ لیا نا مجھے پتہ چل جاتا ہے کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ٹھہرا ہوئے ہیں تو بعض قومیں ایسی ہیں وہ کہے گا ہسے گا ڈے یارے توڑا ہتیاتے ہیں چلے جائے گا بعض جنگوں پر ایسا ہوتا ہے وہ اندھا ہے نظر نہیں آتا ہے وہ بھی آگے جواب دے گا میں اندھا نہیں تو اندھا ہے لڑ رہے ہیں گتھم گتھا اپے تم اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس لڑائی کا اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے ٹکرا آگئی اسلام علیکم وآلہ چلو گئی آئندے ہتیات کرو اگلا بھی خود ہی سوچے گا یار اس طرح بائی ٹکرا بھی سکتی ہے دردنمی سے چلو یہ کلچر ہے گھروں میں بھی ایسا ہی ہے خاندانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض جذباتی ہوتے ہیں ہمیں یاد ہے ہمارے جب گاڑ وارٹ آنا شروع ہے نا تو کچھ تو آئے چلے گئے میں نے دیکھا کچھ ہمارے گاڑ ہیں جو ایک دم سے کھوپڑی گھوم جاتی ہے ان کی میں کہیں گاڑی اپنی پار کر رہا ہوں میں نے ایک دن دیکھ لیا میں نے اس کو بلایا میں نے کہا بھائی یہ تیرے باپ کی سڑک تو نہیں ہے یہ رکشہ تیرے باپ کا ہے نہ ہم کوئی گورورمنٹ کے کوئی آفیسر ہیں جو آ کے بل تو یہ حکومت کے کسی آفیسر پہ بھی یہ چیزیں زیب نہیں کرتی ہے تو تکبر ہے وہ اگر کہہ رہا ہے نہیں ہٹ رہا میں تو نہ ہٹے وہ جیسے جتنی اس کی جگہ ہوتنی ہماری جگہ ہے اس کو سمجھا سمجھا کے خیر وہ بچارہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بلائی ہے پھر صحیح ہو گیا ہوگا وہ اب یہ یہاں ہے نہیں لیکن صحیح ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے تو یہ چیز یہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے یہ چیز یہ انسان میں انسٹال ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں کہ ایک بات آرام سے کہی جا سکتی ہے اور آپ اس کو الٹے طریقے سے کہنا شروع کرتے ہیں اور زیادہ تر جو گھرے لو جھگڑے ملکی جھگڑے پھٹے یہ سارے اسی بیس پر ہوتے ہیں فائننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کھوپڑی گھونتے ہیں اور یہ فیشن بن گیا ہے میں کھوپڑی گھون جاتی میں تو یہ ہوں تو ججرح سارے حائصات ہوتے ہیں کھوپڑی گھومنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں نارمل لوگوں کے ساتھ زیادہ تر حاظصات ان کے ساتھ پہ سیک ہی حاثصہ ہوتا ہے کبھی دوسری اشادی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ان کے حاثصہ ہوتے ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ تو تمام پہلوں پہ آپ نے غور کرنا تو الحلم والعنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں تمہارے اندر اللہ کو بہت پسندیں ایک ہے بردار موسیقا